کوئک منی کے لالچ میں آٹھ نو سکھیوں نے ایک دو سو تریالیس فٹ کی سرنگ بنائی بینک کو لوٹنے کے لیے دیکھتے ہیں اس کیس کا دوسرا اور آخری بھاگ کرائیم پیٹرول سترک موسیقی موسیقی گوگا ہم لوگ کرمے پوچگے موسیقی صانو موسیقی موسیقی صلو کولی شوار نہیں بچائے گا چپ چپ اپنا کام کرو چپ چپ موسیقی 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 لالچ کے نشے میں چور ان آٹھ لٹیروں نے فائنلی ایک مشن ایمپوسیبل کو پوسیبل کر دکھایا تھا اب باری پولیس کی تھی ان لٹیروں کو لگ رہا تھا کہ انہیں پکڑنا ناممکن ہوگا جو پولیس کو اب ممکن کر دکھانا تھا موسیقی 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 سر بینک میں کل ملا کر چھے سی سی ٹی وی کیامراز ہیں چن پر یہ انڈرگراؤنڈ چیمپیانز بھاری پڑ گئے راوت راوت کم سر یہ ہے کہانی کی شروعات نہیں راوت اس کہانی کی شروعات ہوئی ہے اس کی بیک اسٹوری میں اب اس کا کلائمیکس ہم لکھیں گے ڈیسپیٹڈ پروپٹی ہے سر چار پارٹیز انوالڈ ہیں سر پچھلے چار دین سے بینک بند تھا مینجر صاحب اس کام میں چار دین سے زادے لگے ہوں گے ایسی پلاننگ ایسی ایکسیکشن میں نے آس تک نہیں دیکھی سر جس کسی نے بھی یہ سرنگ خودی ہے بڑا ہی سٹیک کام کیا ہے پانی کی ایک بھی پائپ لین کو چھیڑا نہیں گیا ہر دو فوڈ پر مارکنگ بھی ہے راوت ضروری ہے کسی پروفیشنل کا کام ہے ایسی پروپیشنل کا کام ہے ایسی پروپیشنل کا کام ہے ایسی پروپیشنل کا کام ہے سر دیکھ اس کو ساٹ سو بگیش دوستو بٹس سر 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 تور دوستو تریالیس فیٹ ہے سر لیکن پانی کے پائپ کو بچانے کے لیے باتتیس فیٹ اور خودنا پڑا سر ہم پائپ لین کافی بڑے ہوں گے اس کا مطلب ان لوگوں نے کافی باریکی سے سٹڈی کیا ہے پورے ڈینج کو سر سر سارا کا سارا کیش اور جولری لے گئے سر اور جتنے کاغذات تھے سب یہاں مہا پھیک گئے کل ملا کر کتنا لوٹا گیا یہ تو کبھی کسی کو پتا نہیں چل سکتا ہے انسپکٹر کیونکہ لوکرز پر کسٹومرز کیا رکھتے ہیں کتنا رکھتے ہیں یہ ہمیں پتا نہیں ہوتا پانچ سو پچاس لوکرز ہیں ہمارے لگ بھگ سب لوٹ لیے پچاس سال پورا نہیں بینک ہے ہماری آج کسٹومرز کے تیسری پیڑی ہمارے ساتھ بزنس کر رہی ہے اگر یہ خبر باہر پھیلتی ہے تو بڑا بوال ہو جائے رہے سر مینجر صاحب بات تو پھیلے گی اس کے لئے آپ تیار ہیں اب ہم پھیلیں گے ان سرنگ کے چوہوں کو ڈھونڈ کر ہی ہم چین سے بیٹھیں یہ ہے وہ سرنگ جوز گینگ نے بنائی پورے دو سو تیتالیس فیٹ لمبی لگ بھگ تین فیٹ چوڑی اور پانچ فیٹ اونچی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی فنشنگ کے ساتھ اس کو کاٹا گیا ہے میرے خیال سے کافی شاپ آزاروں کا استعمال کیا گیا ہوگا میں ایک بار اپنے کیامرے میں سے ریکویس کروں گی کہ کیامرے کو پان کر کے وہ آپ کو پوری سرنگ دکھائیں جنسہ کا آکھروش بڑھتا جا رہا ہے اس گینگ نے اس سامنے والے بنگلے سے سرنگ بنانی شروع کی اس پارک سے ہوتے ہوئے اس تڑک سے نیچے جاتے ہوئے سیدھے راکر روم تک خودی بتایا جا رہا ہے کہ چوریوں کی موٹر سفرنڈی میں یہ پہلا اور ایک لینڈ مارک کیس ہے بینگ کے کسٹمرز کا آکھروش بڑھتا جا رہا ہے اور بینگ کے سیکیورٹی سسٹم پر سوالیاں نشان لگائے جا رہے ہیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ چھے سی 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 ٹی وی کیامراز سے بچ کر بینگ کے نیچے سے سرنگ خود کا لوکر روم کو لوٹنا یہ معمولی چوروں کا کام نہیں ہو سکتا کئی تھیوریز اٹھ رہے ہیں کہ یہ لوگ کون ہے کتنے لوگ تھے کیا کوئی بینگ کا کرمچاری انوالڈ ہے اور اب کون سا بینگ اس گینگ کا اگلا نشانہ ہوگا درہال بینگ نے اپنے سبھی آپریشنز تگت کی ہیں جب تک یہ پریلیمیریل انویسٹیگیشنز کی ریپورٹ نہیں آتی اب سوال یہ ہے کہ کیا پولیس اس گینگ کو پکڑ پائے گی جو انڈرگراؤنڈ گینگ کے نام سے سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ کر رہا ہے اور لوگوں کے دلوں میں آتنگ پھیلا رہا ہے کیامرمن پرتیگر آٹھور کے ساتھ میں سوششی گے لاؤت فارس 7 نیوز کے لئے بیٹا ٹی وی بند کر دے باتا نہیں ہمارے کونسی ریشتیدار کا ہاتھ ہے اس کاند میں پہلے سب کوٹ کے چکر کٹ دے اب پولیس سچیں گے چکر کٹیں گے اس طرح کی خودا ہی کوئی پروفیشنل خودنے والا ہی کر سکتا ہے خاص کر کے جسے پائپلان بچھانے کے ایک پیلے الاکے میں جہاں جہاں بھی کسٹنکشن کا کام چل رہا ہے سب جگہ پوستاش کروں کون بندہ یا بندے چھٹی پر ہیں تو ہیں کیوں نہ اور خاص کر کے ڈیلی مزدوری کر لے چھٹی پر کیوں سر؟ یہ سرنگ رات رات بر محنت کر کے بنائے گئی ہے اور رات میں اتنا کام کرنے کے بعد دن میں مزدوری پر جانا ہے انپوسیبل ہے لیکن سر یہ ڈیلی مزدوری کرنے والے اتنا مشکل اور ٹیکنیکل کام کیسے کر سکتے ہیں ان مزدوروں نے صرف کیا ہے راوات کروانے والا مائنڈ کو یہ اور ہے کہ مزدور ہمیں ملیں گے تو ماسٹر مائنڈ بھی مل جائے گا سر سر بنگلے کا ایک مالک تو پاس میں ہی رہتے ہیں سر اور باقی کے رشتے دار بھی آس پاس کے گاؤں میں ہی رہتے ہیں سر راوات سر سب سے پہلے پاس والے کو اٹھا تھکائی ہوگی تو باقیوں کے نام بھی اوگ لے گا جے بتائیے یہاں کیسے مجھے اچھر ہو رہا پراشر صاحب کہ آپ ہم سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں خبر پورے شہر میں آگ کی طرح پھیلی ہوئی ہے تو ہم نے سوچا آپ کی بھی تھوڑی خبر لے لیں موسیقی موسیقی بھائی سب گل بڑ ہوگی اسے پراسر خاندر کا نام آگیا آگیا ہے بنگلے کے معاملے میں ایک دو دن میں بھپندر کو ہی پولیس اٹھا لگی بھا اٹھانے دے پکڑنے دے جھو کرنا کرنے دے بھائی بھپندر اپنا مو کھول گیا اپنی کبر تھوڑی کھوڑ دے گا پریوار وارا ہے وہ ہزت ہے اس کی کچھ نہیں بولے گا چنتا ناگر آیش کرتو موسیقی بھائی سب میرا پلاں تو سن لو بس نکل لیں آنسے لیکن بھائی سب کہا نا نکل لیں بھوپیند پاراشر ہماری آدھی فورس بینک کے باہر لوگوں کو روکنے میں لگی ہے معاملہ بہت اوپر تک پہنچ چکا ہے لوگوں کی زندگی بھر کی کمائی ساف ہو چکے اب یہ تم بھلکل مت کہنا کہ میں کچھ نہیں چاہتا سب مجھے کچھ نہیں پتا پاراشر قائدے سے تمہیں یہاں نہیں بلکہ ہمارے دوسرے کمرے میں ہونا چاہیے تھا جہاں پرنام پوچھتا اچھ دوسرے طریقے سے کرتا اسپیکٹر صاحب سچ میں مجھے کچھ نہیں پتا ہے رابط سر لے کے جاؤ اسے آپ جو کر رہے کر لیجیے میں ہر بار یہی بولوں گا مجھے کچھ نہیں پھالوں مہا پر بچے آم نہیں توڑ رہے تھے ایک خطانہ گروہ کافی دنوں سے بنگلے سے لے کر بینک تک سرنگ بنا رہا تھا وہ بھی 243 فٹ کا ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ تمہیں پتا نہیں ہو کہ تمہارے بنگلے میں کیا ہو رہا ہے وہ بنگلہ میرا ہوتا تو میں چھوٹی سی کوٹھی میں کیوں رہ رہا ہوتا ہم بھائیوں کو وہاں آنا بنا کوٹ نے آرڈر لگایا ہویا میں دیکھا ہوگا ہے فٹر صاحب میں نے دیکھا ہے پاراشر اور میں نے تمہارے جیسے ایکٹروں کی ایکٹنگ بھی خوب دیکھی ہے لیکن اس وقت میرا ناتنگ دیکھنے کا بلکل بھی موڈ نہیں ہے دیکھ سر پر بہت پریشر ہے جب بھی سچ ہے وہ پتا دیکھو ایکٹ کیجے انسپیکٹر صاحب میں نے کچھ نہیں کی ہے ایکٹ کیجے انسپیکٹر صاحب پاراشر کوٹ پلاتا ہے نا سر چھ گھنٹے سے زیادہ ہو گئے لیکن اب تو کچھ بولا نہیں ہے لگتا ہوسے باقی کچھ پتا نہیں ہے ہو سکتا ہے راوات ایک کام کرو اس کے فون ریکارس نکالو اور اس کے باقی کے بھائیوں کو بھٹھا لو اسے چھوڑ دیں خلال جانے دو لیکن اسے کہنا کی شہر سے بھانا جائے چل سر سبی پاراشر بھائیوں کے فون ریکارڈز سیکھ کیے ہیں سبھی کلین ہے لگتا نہیں کہ ان کی کسی گروہ سے باتچیت ہوئی ہے باتیں صرف فون پر ہی نہیں ہوتی ہے راوات جب تک یہ گروہ ارسٹ نہیں ہو جاتا تب تک پورا پاراشر پریوار ہو اور سبھی لوگ سسپیکٹ ہیں جن پر ہمیں شک ہیں کیا پھر سراغ اشارہ کریں گے یہ جرم صرف بینک کے کسٹومر کے خلاف نہیں ہوا ہے بلکہ ہمارے ڈیپارٹمنٹ کے خلاف بھی ہوا ہے ان لوگوں نے صرف بینک کے لوکرس نہیں توڑے بلکہ اس بھروسے کو بھی توڑا ہے جو پبلک ہم پر کرتی ہم بھی ان چیوہوں کو ڈھونڈنے میں کوئی کسن نہیں جاؤیں سب ماننا تو پڑے گا کہ یہ کلاکاریس ہیں کلاکار تو لوگوں کا دل بھی لاتے ہیں سونو اور ان لوگوں نے لوگوں کا دل توڑا ہے اور وہ جن کے نام چاہیے سب جی صرف آپ لوگ نہیں جن کے نام ڈھونڈ رہے ہو مطلب یہ کہ پوری جرم کی دنیا جاننا چاہتی ہے کہ کون ہے جب آز رڑکے جنہوں نے ایسے کانڈ کو کر رکھایا سرنگ کھوٹنے والوں کا کوئی تو سراغ ہوگا سراغ کے ٹھیکوں میں جوے کے اڈوں میں آپ لوگ کے لاک اپ میں جیلوں میں جہاں جہاں بھی اپنے بھائی لوگ ہیں نا ہر کوئی انہی کی چرچہ کر رہا ہے انڈرگراؤنڈ گینگ انڈرگراؤنڈ گینگ پر سراغ سراغ کا سون نہ ملا بھی تک مطلب یہ لوگ پوری طرح نہیں ہے کسی دوسرے شائر کے پرانے چاہتے ہیں ارے صاحب جی پوری طریقے سے نہ ایسی سرنگ نہ بنا سکیں گے اور پھر باہر کے گینگ کا بھی چانت بہت کم لاغ گے کیوں اس علاقے کی نس نس سے واقف رہے ہیں یہ لوگ یہ لوگ یہیں کی ہونے چاہیے ویسے بنگلے کے مالکوں سے بھی جرارو کچھ ملنا چاہیے یہ لوگ کچھ تو چھپا رہے ہیں باپا دیکھئے گا بل تو ہمارے نام کا ہی پھٹنے والا ہے ان لوگوں نے ہماری پروپٹیزے سرنگ چرو کی دو تین افتے روز کام شروع تھا وہاں پر تو باہر بار یہی بات دورہ کے اپنے پاپا کا ٹینشن کیوں بڑھانا چاہتا ہے ماں باہر شہر میں مجھے یہی بات ہزار بات سننی پڑ رہی ہے کہ پراشر خاندہ میں شامل ہے اس کاند میں لیکن تمہارے پاپا اور تاؤ جی تبھی نے تو بول دیا ہے کہ انہیں اس چورے کے بار میں کچھ بھی نہیں پتا ہے اٹھارہ دن کے لئے بنگلہ دے دو پوری زندگی عیش کریں گے ہلو انسپیکٹر صاحب میں آپ کو بتا چکا ہوں جو بتانا تھا دیکھئے زیادہ تر لوگوں کے گھر لوٹے جاتے ہیں لیکن آپ کا گھر لوٹ میں شامل ہوا ہے اور ہماری نظر میں آپ بھی شامل ہے یہ جھوٹ ہے انسپیکٹر صاحب وہ کوٹ میں تائے ہوگا مسٹر پراشر خلال آپ یہ بتائیے کہ آپ یہاں ترنت آ رہے ہیں یا ہم وہاں آ کر پوچھتاش کریں صبح صبح کہاں جا رہے جی اب پولیس والوں نے بلایا مولڈریں دوبارہ پوچھتاش کریں ابھی بھی نہیں اٹھا رہے ہیں آشش کیوں جائیں گے آپ گلت کہہ رہے ہیں صاحب دوبارہ پوچھتیا ہے بھیج دو یہ بھپیندر پاراشر کچھ نہ کو جانتا ہے ضرور تھا وہ انڈرگراؤں گینگ یا ان میں سے کوئی ایک اس سے جڑا تھا یہ پکا ہے پوسٹ موٹم ریپورٹ نے بھپیندر کی موت کو سوسائیڈ قرار دیا جو کی حقیقت تھی لیکن بھپیندر کے پریوار والوں نے اس ریپورٹ کو قبول نہیں کیا انہوں نے پولیس پر آروپ لگایا کہ بھپیندر کی موت پولیس ٹورچر کی وجہ سے ہوئی ہے تھرڈ ڈگری یوز کی تھی بہت ہی ہلکی سی سر موپے پانی ڈالا تھا اس کے لابہ کچھ نہیں بس ہم بھپیندر سے دوبارہ ملنا چاہتے تھے سر وہ گھر سے پولیس ٹیشن کے لیے ہی نکلا تھا لیکن آن داوے اس نے زہر کھا لیا پوسٹ موٹم ریپورٹ بھی کلیرلی یہی کہتی ہے ایک بینک راوبری اور سسپیکٹ سوسائیڈ کے بعد مجھے صرف گود نیوز چاہیے صرف گود نیوز بھائی من نے خبر پڑی ہے ایک ایک خطرہ تھا بھپندر اپنا مو نہ کھول دے بیچھارے نے آنکھ بند کر لی اب کسی کا باپ نہیں پکڑ سکتا میں تب تو یہ دو ٹکے کی نوکری بھی چھوڑ دیتا ہوں بھائی بیٹا آرام کر پھر مال کے ساتھ آرام کری ہو چاچا تم فکر نہ کرو جب تک تم سندل نہیں دیتے ایک پیسہ خرچنی کریں گے تینسان آلو چچا بھائی مال کے ساتھ آرام کریں گے جو بھی ہو اس کان کے بارے میں کسی کو کانو کان خبر رہی ہو لیچے مہم سمال گیاں میری بیات دھیان رکھنا ہے مات بات بات خان کھاڑی کمالو کیا آت ہے سر بانگلے پر واپس چلتے ہیں موسیقی راوٹ سر وہ خبری بلکل صحیح کہہ رہا تھا یہ سرنگ سرنگ نہیں ہے پل کی کلاکاری ہے ایک دم پڑھ رہی ہے جیسے طبیعت سے بنائی گئی راوٹ بینک کے سارے روکرز توڑے گئے لیکن بنگلے کا تعلق کھولا گیا من اب اس گینگ میں کسی ایک کے پاس اس بنگلے کی چابی ضرورت ہے سر کئی دنوں سے کام چل رہا ہوگا لیکن آس پاس کسی نے بھی کچھ نہیں سنو سامنے بینک کا سیکیورٹی گارڈ بھی ڈیوٹی پر تھا سر اس کا بھی کہنا ہے کہ اس نے کچھ نہیں دیکھا اس گینگ نے دیوالی کا باہل چنا پٹھاکوں کی آواز میں سرنگ خودنے کی آواز کہیں کھو گئی ہوگا تو ہونے دو ان لوگوں نے کروڑ روپے لوٹے ہیں اور ہماری نیل دی اپنی طرف سے کوئی کسر مت چھوڑو رہا بات جس بل میں بھی چھپے ہیں ڈھونڈ نکالو ان چوہوں کو سر 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 ایک بہت عجیب سی بات ہے سر سر بنگلے کی ہر چیز پورانی ہے دھول تک جمی ہوئی ہے لیکن بنگلے کی ہر کھڑکی پر نیا پلائی وڈ لگا ہے سر یہ پلائی آواز کو باہر جانے سے روکنے کے لیے لگائی جو سر ہم اس پلائی بیچنے والے کو ٹریس کر سکتے ہیں رامداز ہی سر تم پلائی کے سیمپل لے کر شہر کے ہر پلائی سپلائر سے کونٹیک کرو سر راوت سر تم سیل فون ٹاورز کے پچھلے ایک مہینے کے ریکارڈز فول آپ کرو چانتا ہوں ہم پہاڑ کھوڑ رہے لیکن یہ سرنگی چوہیں ہمیں ایسے ہی ملیں گے یہ کیس اب پوری طرح سے بلائنڈ کیس بنتا جا رہا تھا ایک اتنی بڑی اور شاکنگ ڈھکیتی بےہت فلمی اور ڈرامے باز موڈرس آپرینڈی اور اس کے بعد اس کے بعد پلس کے ہاتھ میں ایک بھی سراغ نہیں انڈرگراؤنڈ گینگ کے آٹھ لوگ جس مشن پر نکل پڑے تھے وہ اب تک تو سفل ہوتا چلا تھا اور پلس ان کے اس مشن کو ایمپوسیبل بنانے کے لیے زمین آسمان ایک کر رہی تھی موسیقا 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 موسیقی نہیں سر ہمارا کوئی کسٹمر اتنی بڑی چوری کیسے پلان کر سکتا ہے مینیر صاحب آپ کا کوئی کسٹمر ہی ایسا کر سکتا ہے کیونکہ صرف آپ کا کسٹمر ہی بینک کے لوکر روم میں داخل ہو سکتا ہے وہاں کا پورا لے آؤٹ سمجھ سکتا ہے دماغ میں قید کر سکتا ہے لیکن لوکر روم میں کوئی داخل کہاں ہوا ہے یہ تو نیچے سے آگئے ہے سالی سوری ایک لوکر توڑ توڑ کے نکال آئے انہوں نے اس گینگ نے بینک میں آ کر سبھی سی سی ٹی وی کیمبروں کی پوزیشن استیڈی کی ہو اور ان سے بچنے کے لیے پوری سافتھانی پڑتی ہوگی سر اب تک ہم نے اس علاقے کے کچھ چالیس ہزار فون کال سکین کی ہیں لگ بگ سبھی کام پر آنے جانے والے لوگوں بینک کے کسٹمرز اور کرمچاریوں کے زیادہ کچھ ہاتھ نہیں لگا ہے سیوا ان پانچ نمبرز کے یہ پانچ نمبر بینک کھلنے کے دو دن پہلے سوچ آف کیے گئے تھے پر یہ نمبر صرف ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں وہ بھی رات کے بعد چوری ہونے سے ٹھیک اٹھارہ دن پہلے اور سورنگ بھی اٹھارہ دن مطلب اٹھارہ راتوں میں بنائی گئی ہوگی شاید یہی وہ پانچ نمبر ہیں جو سورنگ کے اندر اور باہر کی باتچیت کو جاری رکھے ہوئے تھے ان پانچ نمبر کی ہیسٹری کیا ہے جالی ہے سر نکلی ڈاکیمنٹس دے کر لیے گئے ڈلی کے سمکارڈ اس گینگ کا کچھ نہ کچھ ڈلی کنیکشن ضرور ہے راوٹ دلی پولیس کو ہائیلٹ پہ ڈال دو سر ہلو سر میں موٹی باگ کے ایک پلائی کی دکان سے بول رہا ہوں سر ہا رام داس بولو سر یہاں کے مالک ہے راجن جی اور ان کے مطابق وہ بنگلے والی پلائی یہی سے خریدی گئی تھی سر کس نے خرید آئے دیکھ بھائی میں کوئی اتنی سی پلائی نہیں خرید رہا چھہ شیٹ خرید رہا اور چھہ شیٹ بہت ہوتا ہے کچھ تو کم کر بھائی یہ کوئی سبزی بندی نہیں ہے ایک دام ہے پیسے دو مال لے جاؤ تھوڑا تو سمجھ کچھ تو کم کر دیکھو بھائی مال لینا ہو تو لو ورنہ مجھے ماف کرو میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا ساپ لیکن جس آدمی نے آدھے گھنٹے تک اتنی جگ جگ کی ہو اس کی شکل میں آسانی سے بھول بھی نہیں سکتا ہمارے سکیچ آئٹس کو اس کا حلیہ بتا سکتے ہو ہاں سر کوشش کروں گا چلو بلائنڈ کےز نے ہل کسی آنکھیں کھول دی اب ہمارے پاس ایک چہرہ تو ہے سر اس کی کوپی سبھی سٹیشنوں کو فیکس کر دیتا ہوں اور یہ تصویر اپنے خبریوں میں باڑ دو ان کی فیز بھی دھگنی کر دو چیاد بھی مجھے لوگ اپ میں چاہیے جل سے جل یا اسلی سے اتنا تو پرک بتا سکے نا بھائی ہم اسلی نکلی سچ جھون چور پولیس سب کو ایک نجرم پرک لیتے ہیں بل ہے کیا کیے بھائی بھائی تمہیں انگوٹھی بیچنی ہے نا جہاں سے انگوٹھی بنوائی تھی کھری دی تھی اس کا بل یا پھر کوئی رسیل بھائی ماری دادی ماں کی شادی کے بھوٹی سے اب اتنے سالوں بعد بل کان سے پاڑ کے لاؤں اب بتا بھائی کتنا دام دے سکے منویر کاشک یہ بھی لگانے کام کرتا ہے کام ملے گا یہ سچ بول رہا ہوں ہاں دادی ماں نے دی تھی مننے تیری دادی ماں کی اگوٹھی ہے پھر تو یہ بہت پرانی ہوگی نا ہاں صاحب ان کے شادی کے ٹائم کی ہے ان نے ماری شادی کے لیے دی تھی مردنے سے پہلے صاحب تو بل تو نہیں ہوگا نا اس کا لیکن حرمید تیرے جھوٹ بولنے کا بل تو تو ہی بھرے گا نا ایک تو بل نہیں اور دو تین سال پہلے کی بنیں گے اگوٹھی کو اپنی دادی ماں کی شادی کی اگوٹھی بتا رہا لے تو اب باتا انگوٹھی دادی ماں کی ہے یا چوری کی دادی ماں کی ہے چوری سے گلتی ہو یوکی صاحب لیکن جب یہ نازک سی چھوٹی سی دادی ماں والی انگوٹھی میرے آدمی تیری کلائیوں پر چڑھائیں گے نا تب شاید پتا چلے گا کہ انگوٹھی دادی ماں کی ہے یا چوری پولیس والے ہیں نا بہت سمجھدار ہے دیکھ بھائی پولیس والے کو یا تو پولیس والے پہچان جاتے ہیں یا پھر چور پہت پولیس والا تو تو ہے نا مانویر کاشک تجھے گرفتار کرنا ہے ہم چلا بھائی ساتھ دم دا سپیچ جاتے گے اے راب س� جدو نا چوڑ سر ایک گود نیوز ہے دلی پولیس نے ایک حرمید کو ااؤکت کا گرفتار کیا ہے اس نے اس چوری میں شامل ہونا قبول کیا ہے صرف چوری کے مالتے ساتھ آگے بھی تو بول حرمید وہ چوری کہاں کی کب کی دیوالی کے ذات چوری کی تھی بانوار جڑپ بانوار جڑپ بانوار ریاڑا پہ کہیں یہ وہ بینک والا کیس تو نہیں اس نے سات لوگوں کے نام لیا ان میں سے ایک یہ مانویر کاشک بھی ہے چلو ہماری محنت کا بونس حرمید کو موابت کو یہاں لے کر رہا ہوں ہماری سرنگب بن کے تیار ہو گئی رابط لیس میں جو باقی کے چھل ہو گئے انہیں جل سے جل پیش کرو سر ایک ہی بار پوچھ ہوگا سوچ کر بولنا پٹے گا یا بکے گا سادہ سادہ تلی پولیس نے حرمیت کو آوات کو گرفتار کر لیا وہ پٹا پھر بکا بان میں ساد بھولا ہوں سادہ میں چوری میں شامل ضرور تھا پلان میرے نہیں تھا سادہ پلان کس کا تھا نام بول چل سر جی سر جی نکے بات ہو گئے سر جی کچھ کاس نہیں ایک سورنگ بنانی ہے تیرے اندار لے کے چل سر جی سر میں تھا اس چوری میں لیکن سر ہم نے جو کچھ بکیا وہ گریش بھائی کے کہنے پی کیا سر گریش بھائی ہمارے لیڈر ہیں سر مونوں نے کہا کچھ نہیں ہوگا گریش تلوار ہاں جی سر ہم گریش بھائی بولتے ہیں ان کو وہ سٹیٹری زندہ ہے جی وہ مارکٹ میں دکان ہے ان کی دکان پر تو تعلہ لگا ہے دکان ہے گریش وہ تو جی لڑکے ہی نکل گیا کہا گریش کبھی کچھ نہیں بولتا ہے ایسے ہمارے لڑکے نے کیا کیا حساب مالکٹ چلا ایک مجھے نہیں پتا جی وہ کہاں کے لئے نکلا ہے آج صبح ہی خبر ملے میں میں نے یہ مانویر گرپ تار ہو گیا آج میں بھی نہ بھاگنے والا تھا تو جہاں بھی بھاگتا جہاں کہیں بھی ہم تجھے ڈھونڈ لیتے گرپیر سینی اب تم آٹھ کے آٹھ جنہوں نے سرنگ خودی ہے چیل کی اندھیری کوٹری میں اپنی زندگی کاٹنا جی ہاں صاحب لیکن مال کے اوپر ڈھکتن لگا ہوا ہے لیکن ہے میرے سامنے ہی صاحب نظر متھکا نا ہم لوگ بس کو رکوا دیں گے جی صاحب موسیقی موسیقی گریش تلوار کیا ڈھککن لگا کے رکھا ہے موسیقی 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 کرم چکپال مزدوری دن کو نمیلیگی لیکن سرنگ سیدھے پولیس ٹeration میں نکلنی چاہیچا موسیقی ک spinal میلی کن س موسیقی تم سب کی کہانیاں تو میں خود خود کے نکالوں گا سب سے پہلے مجھے یہ بتا کہ لیٹا ومال کا ہے ہسٹری شیٹر رندیب کو چھوڑ کر باقی کا انڈرگراؤنڈ گینگ آخرکار پکڑا گیا ان آٹھ لوگوں نے سرنگ بنانے میں اٹھارہ راتے لگائیں اور اس کے بعد دس دنوں کے اندر ان کا ایک بہت بڑا بھرم ٹوٹ گیا کہ وہ کبھی پکڑے نہیں جا سکتا ہریانہ پولیس کا یہ ایک لینڈ مارک پرفارمنس تھا لیکن یہ کیس ابھی کلوز نہیں ہوا تھا لگ بھگ پانچ سو پچاس لوگوں کے لٹے ہوئے سپنے، ارمان، یادیں، سہارا سب کچھ برامت کرنا تھا اور یہ کسی بھی اینگل سے آسان کام نہیں تھا کدھر ہے؟ کدھر ہے کدھر۔ کدھر ہے سر ہم نے ساری جویلری اور یہ کیش رکبر کیا ہے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے جویلری کا تو ایک بھی پیس نہیں بیچا لیکن ہاں کیش جویلری تھوڑا کنچ گیا ہے دیکھیں سر ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم جویلری نہیں پہچانتے کسٹمرز پہچانتے ہیں اور کسٹمرز اپنے لوکرز میں کیا رکھتے ہیں کیا نہیں رکھتے اس کا ریکارڈ ہم نہیں رکھتے ہیں سر دیکھیں ہم یہ ساری جویلری اور کیش مجیسٹریٹ کی کسٹڑی میں سانپ دیں گے آپ اپنے لوکر ہولڈنگ کسٹمرز کو بولیے کہ وہ اپنی جویلری اور کیش کا پروف لے آئے کوٹ ان کی سمپتھی ان کو لوٹا دے گا جی سب مجھے نہیں پتا راندیپ کان ہے سب سارا پلان راندیپ کان تھا سر یہ راندیپ ہسٹری شیٹر ہے ڈرکز کی تسکریہ اور فراڈ کے بہت سارے کیسز ہے اس پر ریڈرلٹی شکر دو اس کے نام سر بھپیند پراشر اور تم لوگوں کا کیا کنیکشن ہے سب بھپیندر اور میں پارٹنر تھے پر وہ الگ ہو گیا تھا میں بنگلہ پراشر فیملی کا تھا سب میں نے سارا پلان بھپیندر کو سمجھا ہے اور اس نے ساف منہ کر دیا پھر بھی ہم نے اپنا کام کیا سب میں نے ڈپلیکٹ چاب بھی بنوالی تھی بھپیندر پراشر نے تمہاری مدد کرنے سے منہ کر دیا پر کیا اسے جان کر رہی تھے تمہارے پلان کے بارے میں ہاں سب بھپیندر پراشر نے بھلے ہی خود اپنی چان لی پر اس کے اس لئے قتل تم لوگ یہ بات ہمیں شائعات رکھ بھائی 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 تم نے کہا تھا ہم کبھی نہ فسے نہیں 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 بھی بولتو یہ مقی ہے بچوں نے یہ تھی نہیں محنت کی چپ چپ پھانی پھکتے میں نے اس بات کا ڈر تھا کہ ہم سب اس سورنگ کی بھیتر دب کے نہ مر جائیں پر سچا ہی یہ ہو ہے کہ اب ہم سب نے اس جیل کی سورنگ کی بھیتر گھوٹ کے مرنا پڑے گا پاپا نے پولیس والوں کو ساف ساف بتا کیوں نہیں دیا کہ گری شیطہ ماسٹرمائن انہوں نے پولیس کو سب کچھ پہلی بتا دیا ہوتا ہے جب گریش ان کے ساتھ چھوڑی کے بات کرنے آئے تھا تو نہ یہ چھوڑی ہوتی اور نہ ان کی جان جاتے موسیقی 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 موسیقا موسیقا ائر کنڈیشن زندگی کے خواب دیکھنے والے رندیب کے پکڑے جانے کے بعد ان آٹھوں بینک چوروں کو جوڈیشل کسٹڈی میں بھیج دیا گیا پولس نے چارڈ شیٹ فائل کر دی ہے پر ٹرائل شروع ہونا ابھی باقی ہے وہ پیندر پراشر کے آتمتیا کرنے کی وجہ سے اس پر لگائے گئے ویڈھولڈنگ انفرمیشن کے چارجز خارج کر دیے گئے ہیں اس سنسنی خیز بینک چوری کے کیس میں گرفتار ہوئے آٹھوں مجرموں کی زمانت کی اپیل نامنظور کی گئی ہے یہ انڈرگراؤنڈ گینگ فیل ہوا ان کا شاندار پلان فیل ہوا اور ان کا نا پکڑے جانے کا کانفیڈنس فیل ہوا اور فیل ہوا ان آٹھوں کا ساموہک لالچ جو کی ایک مشن ایمپوسیبل کے پوسیبل بننے سے رہ گیا اس گینگ نے ایک ایسے پلان کو بنا کر انجام دیا جو فل پروف نظر آ رہا تھا ایک ایسی موڈس اپرینڈی جو ہر اس شخص کو آتنکت کر سکتی ہے جو اپنی زندگی بھر کی محنت بینک کے بھروں سے سوپتا ہے اور ایسا بھی لگ سکتا ہے کہ یہ پلان دوسرے کرمنلز کو پروچزاہد کر سکتا ہے پر اس کیس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ مجرم کسی بھی صورت میں سفل نہیں ہو پا ہے کیونکہ crime never pays یہ کا ٹوٹ سکتے ہے کہ ایک مجرم کبھی بھی سفل نہیں ہو پا تھا آپ سے پھر ملاقات ہوگی crime patrol سترک میں ایک اور نئے کیس کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں سرکشت رہیں اور یاد رکھیں موسیقی